ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سوکھا پڑ گیا تھا ایک توتہ اور چڑیہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوکھے کی وجہ سے سارے گھاؤں کی فصل برباد ہو گئی ہے سب پرندے ہی بہت پریشان ہے کہ اب کیا کرے میں تو بہت کرزے میں آ گیا ہوں چڑیہ کہتی ہے ہاں توتے بھئیہ میرا بھی حال تمہارے جیسا ہی ہے ایسا لگتا ہے ہماری گاؤں میں کسی نے بہت پاپ کیے ہیں تب بھی ہم لوگوں سے اس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے میں نے سنا ہے ساتھ والے گاؤں میں ایک ندی ہے جس میں ایک سکہ ڈال کر جو بھی دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے ہم سب وہاں جا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے کیا پتہ بارش ہو جائے اور دعا بھی کریں گے بارش کے لیے یہی سوچ کر وہ سارے پرندے مل کر اس ندی کے پاس جاتے ہیں پھر اگلے دن جب وہ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو انہیں دیر ہو جاتی ہے اور اندیرہ بھی ہو جاتا ہے ان کی گاڑی بڑے گنے براؤنے جنگل سے گزرتی ہے وہ سب ہی پرندے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک قوہ جس کا نام بہادر تھا وہ بولتا ہے ارے ٹونی یہ تو بہت خطرناک جنگل لگ رہا ہے کئی کوئی بھوت پریت نہ مل جائے راستے میں ارے یار کالو یہاں کوئی بھوت نہیں ہوتے تو سب کو دھرا مت اور چپ چاپ بیٹھ جا کبھی انہیں دھراونی آوازیں سنائی دیتی ہے کالو بولتا ہے ارے بھائی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آج ضرور ہم میں سے کسی ایک کی موت پکی ہے ارے تم لوگوں کو دھراو مت ابھی تو اتنا اچھا اور نیک کام کر کے آئے ہیں ہم بھوت پریت ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے کچھ دور جانے پر ان کی گاڑی کا پیہ ایک پتھر سے ٹکراتا ہے ارے مر گئے لگتا ہے بھوتوں نے حملہ کر دیا سب بھاگو بھاگو سب اپنی اپنی جان بچا کر بھاگو اولو کہتا ہے ارے یار کووے تیرا تو صرف نامی بہادر ہے اصلی میں تو تو بہت ہی ڈر پوک ہے یہ تو صرف ایک پتھر تھا جو ہماری گاڑی کے پیہ سے ٹکرایا تھا اور تم چپ کر کے بیٹھو زیادہ شور مت مچاؤ تمہارے شور مچانے پر کوئی جنگلی جانور آ گیا تو ضرور ہمیں کچھا چبا جائے گا کالو کہتا ہے ٹھیک ہے اولو بھائی تم صحیح کہتے ہو پھر تھوڑا آگے جا کر ایک جنگلی سیار ان کے سامنے آ جاتا ہے سب بہادر قوے کو ڈانتے ہیں کہ شور مت مچاؤ پھر وہ سب زور زور سے آوازیں نکال کر سیار کو وہاں سے بگا دیتے ہیں جاؤ یہاں سے بھاگو سیار یہاں سے بھاگو شکر ہے ایک اور مصیبت تلی پھر تھوڑی دور جانے پر زور زور سے بارش شروع ہو جاتی ہے سب بہت خوش ہو گئے قوہ کہتا ہے لگتا ہے اوپر والے نے ہماری سن لی اور تب ہی ایک زوردار بجلی ان کی گھاڑی کے پاس سے ٹکرائی ٹونی بولتو بھائی آج تو بال بال بچ گئے اگر یہ بجلی ہماری گھاڑی پر گرتی تو سب کا کام تمام ہو جاتا اُلو شرارت سے قوے بہادر قوے کو دراتے ہوئے بولتا ہے بہادر قوے لگتا ہے آج ام میں سے کسی کی زندگی کا آخری دن ہے تب ہی ہر تھوڑی دور جانے پر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے ٹونی کہتی ہے مجھے لگتا ہے ہم میں سے کوئی بہت گنے گار ہے جس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ کس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اُلو کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سب سے کہتا ہے ایک کام کرتے ہیں سب باری باری سے اس پیڑ کو ہاتھ لگا کر واپس آتے ہیں جس کے گناہ سب سے زیادہ ہوں گے اسے خود ہی سزا مل جائے گی پھر وہ سب باری باری پہلے کالو پھر ٹونی پھر اُلو اس پیڑ کو ہاتھ لگاتے ہیں اور تینوں ہی بچ جاتے ہیں اور اب آخر میں ایک کبوتر رہ جاتا ہے سب کو لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے مسیبتوں کا پہاہ ٹوٹ رہا ہے جیسے ہی کبوتر گاڑی سے اتر کر دھڑخت کی طرف جاتا ہے ایک زوردار بجلی گرتی ہے اور گاڑی میں بیٹے سب ہی پرندوں کی جان لے لیتی ہے اصل میں یہ کبوتر کے نیک کام ہی تھے جس کی وجہ سے وہ سب بچے ہوئے تھے کبوتر یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے رونے لگتا ہے اور اوپر والے سے اپنے ساتھیوں کے لیے جیون مانگتا ہے اوپر والا اس نے کبوتر کی دعا سن لیتا ہے اور پھر وہ سارے پرندے پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور کبوتر سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں اور گاؤں پہنچتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو سب ہرا برا ہوتا ہے پھر وہ سب کیارے بچوں ایک درخت تقے اوپر تین مو رہتے تھے اور اسی درخت پر دو چڑیا کا گوسلا تھا ایک ساب ان چڑیا کو کھانے کا بہت شوقی تھا لیکن وہ اس درخت کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا تھا روز وہاں آتا اور چڑیا کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا سام اس درخت کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا تھا کیونکہ مور کو سام جہاں بھی نظر آتا ہے وہ انہیں وہیں کھا جاتا ہے سام بھی جیسے ہی موروں کو دیکھتے وہاں سے چلا جاتا ایک دن ایک چڑیا اپنی جان ساموں سے بچاتے ہوئے درخت کے اوپر جو چڑیا رہتی تھی اس کے پاس آئی لال چڑیا کیا تم مجھے اپنے ساتھ درخت میں رکھو گی مجھے ساموں سے بہت در لگتا ہے اس درخت کے اوپر مور ہے اور اس ترخت پر سام نہیں آ سکتے کیا تم مجھے رکھو گی اپنے ساتھ ارے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری جان موروں کی وجہ سے محفوظ ہے بلکہ موروں کی جان ہماری وجہ سے محفوظ ہے آہ 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 مجھے تو تم بہت ہی اکل مند لگتی تھی لیکن تم تو بڑی ہی بے وکوف ہو اگر اس درخت کے اوپر سے مور اڑ جائے تو تم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مور تمہاری وجہ سے محفوظ ہے بلکہ یہ یاد رکھو کہ موروں کی وجہ سے تم لوگ یہاں پر محفوظ ہو اگر وہ چلے جائیں تو تم بھی یہاں پر زندہ نہیں رہ سکو گی ارے یہ مور یہاں رہیں یا نہ رہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے والی چڑیا یہ سن کر سمجھ جاتی ہے کہ لال چڑیا بڑی ہی بے وکوف ہے اگر یہ ان کے ساتھ رہے گی تو اس کی بھی جھان چلے جائے گی اسی لئے بہتر یہی ہے کہ وہ بھی یہاں سے چلے جائے تم جیسے بے وکوفوں کے ساتھ اگر میں رہوں گی تو میری بھی جھان چلی جائے گی بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن لال چڑیا کو اس بات پر بڑا یہ غصہ آتا ہے کہ ان کی جھان مور کی وجہ سے محفوظ ہے کیوں نہ مور کو ہی یہی سے بگا دیا جائے پھر لال چڑیا اڑتے ہوئے مور کے پاس جاتی ہے وہ غصے سے مور کو کہتی ہے تم سب کو کیا لگتا ہے ہماری جان تمہاری وجہ سے محفوظ ہے بہتر یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں مور کو بہت عجیب لگتا ہے یہ سن کر وہ کہتا ہے ارے چڑیا بے وقوف مت بنو اگر ہم چلے جائیں گے تو تم لوگ ایک دن بھی یہاں زندہ نہیں رہ پاؤ گے جو بھی ہو بس یہاں سے جاؤ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں لیکن ہمارے جانے کے بعد تمہیں پتا چلے گا اور جیسے ہی یہ خبر ساپوں کو مل جاتی ہے تو فوراں یہاں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں کو کھا جاتے ہیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنی جان کے لئے خود ہی خطرہ بنتا ہے ifier ift موسیقا چیز کہ س succeeds چیز موسیقا